جس میں کسان مائندہ تنظیموں کے عراقین بھی تھے اور کرشنگ سیزن کے لیٹ ہونے کا سب بڑی تشویش کا اظہار کر رہے تھے اور ابھی تک گنے کی جو قیمت کا تائین ہے یا ناؤنسمنٹ ہے حکومت کے جانب سے وہ نہ ہونے پر لوگوں میں کافی تشویش اور غم و غصہ تھا کہ ہم سال بھر گنے کی تیاری کے لیے اتنی مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے اس کے انپوٹس کا بندوبست کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں اور جب اس کی برداشت کا ٹائم آتا ہے تو حکومتی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں ہوتی کاشتگار کو ہماری ایگرو بیسٹ ایکانومی ہے اور ایکسپورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ہمیں پھر بھی اپنی زراعت پر توجہ دینے کا ٹائم اور فرصت نہیں ہے میرا مطالبہ ہے اپنی عبوری حکومتوں سے کہ وہ فل فور کرشنگ سیزن سٹارٹ کروائیں اور تاریخ کا اعلان کروائیں میلوں کو پابند کریں کہ وہ کرشنگ سیزن سٹارٹ کریں اور ساتھ ہی میرا گننے کی قیمت کے تیعین کا بھی جو مطالبہ ہے وہ بھی حکومت سے ہے کہ فل فور اناؤنس کیا جائے اور یہ پانچ سو کے برابر ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا گننہ سستے داموں خریدا جاتا ہے اور جینی تھی اس کے بعد مہنگی کر دی جاتی ہے جو کہ ایک زیادتی ہے اور کرنا پانچ سو روپے کا ہونا چاہیے جتنے بل مہنگی ہو گئے ہیں جتنے خاد اور پیسٹرسائیڈز مہنگی ہو گئی ہیں یہ کاشتکار کی قوت خرید سے بہت زیادہ ہیں اور اگر کرنے کا کرشنگ سیزن لیٹ کیا گیا تو آنے والی جو گندم کی فصل ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور پھر ہم گندم کے کمی کی طرف بڑھیں گے جو کہ مناسب نہیں ہے پوری دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے ایشیوز جو ہیں وہ ہر جگہ اڈریس کیے جاتے ہیں پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے اندر ان چیزوں کو لائٹ لیا جاتا ہے تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ کاشتکاروں کو ریلیف دے اور کرشنگ سیزن سٹارٹ کروائے اور گننے کی قیمت کا تائی ان جو ہے وہ فل فور کرے اور پانچ سو روپے فی مند تک کرنے کی قیمت اس دفعہ ہونی چاہیے